آزاد کشمیر میں نیلم جہلم پان بجلی کے منصوبے کی ٹرانسمیشن لائن میں بجلی کی ترسیل کے باوجود قریبی رہاشی مکانات خالی نہیں کرائے جا سکے ٹرانسمیشن لائن کے متاثرین میں معافظوں کی تقسیم میں مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر کرپشن کا انکشاف ہوا ہے تفصیلات بزفرباز سے تازیم یاسین کی اس رپورٹ میں آزاد کشمیر میں دریائے جہلم کے کنارے پر واقع مختلف گوہوں کے متاثرین کا کہنا ہے کہ ٹرانسمیشن لائن کی تنصیب میں ایسے افراد کو بھی کروڑوں پہ کے معافظہ جات ادا کیے گئے ہیں جو ٹرانسمیشن لائن کے متعلقہ علاقے کے ریاشی ہیں نہ ان کی متاثرہ علاقے میں کوئی ملکیتی زمین ہے اس میں بڑی مالی بیزادگی ہوئی ہیں چیرمن وابڑا سے اور چیرمن انٹی ڈی سے ہم یہ غزارش کرتے ہیں کہ اس کی واپس تحقیقات کی جائیں کہ ہم لوگوں کے نقصانات آمارے ہوئے اور دعائیں بائیں جو ہے نا وہ لوگوں کو معافظہ جات یہ دیائیں جو ٹرانسمیشن لائن لگی ہے جو لوگ دور دراز یہاں پہ رہتے ہیں کوئی بیس کلومیٹر دور سے ان لوگوں کے معافظہ جات ان کو بھی دیئے گئے چیک ان میں تقسیم کیے گئے یہ سمجھ نہیں آتی ٹرانسمیشن لائن سے نیلم جلم پن بجلی کے منصوبے سے پیدا ہونے والی بجلی کی ترصیل شروع ہوئے ایک سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود خطرناک مقامات سے انتظامیہ گروں کو بھی خالی نہیں کرا سکی ہے ٹرانسمیشن لائن کے متاثرین کا کہنا ہے کہ ان کی سینکڑوں ایکر زمین کے معافظہ جات ادا نہیں کی گئے جبکہ انہیں متبادل زمین بھی فرام نہیں کی جا رہی آزاد کشمیر حکمت کی طرف سے لوگوں کو متبادل زمین کی فرامی کی حوالے سے بھی کوئی منصوبہ تحال سامنے نہیں آ سکا ہے دوسری طرف وابڑا حکام اس حوالے سے کوئی موقف دینے کو تیار نہیں ہے جبکہ مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وابڑا نے برائے راست معافظوں کی ادائی گیاں کی ہیں جن کا ان کے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے کیمرامین محمد نوید کے ساتھ تازیم یاسین دنیا نیوز مظفر آباد